اگر آپ کو چلہ ساتھ میرے ساتھ ہو رہا اللہ علیہ وسلم ملوٹ کیا ملوٹ کیا اگر آپ کو 사건 خرم کھائر ہے رہے ہیں جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں پلیز لائک اور سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بولیں تو بھائی آس پاس بندے اتر رہے ہیں لیکن اس ایڈیا میں جا میں جا رہا ہوں یہاں پر مجھے ابھی تک کوئی بندہ اترتا ہوا نظر نہیں آیا تو بھائی یہ فائنلی لینڈنگ ہو گئی ہے اب ہم جا رہے ہیں بھائی کوئی گن من رننے کے لیے کیونکہ گن کے بغیر تو آپ نے پتا ہے بھائی کچھ ملنے والا نہیں ہے تو لیٹسی دیکھتے ہیں گن ملتی ہے ہمیں کہ نہیں اور کونسی گن ملتی ہے اور ہم کتنے کل کر پاتے ہیں تو بھائی لاسٹ والا سکیم جو میں نے بتایا ہے اس کو لازمی آپ نے دیکھنا ہے اور لاسٹ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو بات اچھلی کیا سکیم ہوا اور بھائی بڑا بیڈ لگ ہو گیا لاسٹ میں تو اور فائنلی بھائی اس کے ٹوائل ملی ہیں آپ کے شورٹ گن جو کہ بلکلی انتہائی درجے کی بیکار گن ہے لیکن اب کیا کریں بھائی ابھی کچھ رہے نہیں ہمارے پاس کو ابھی اس کے گزارہ کرنا پڑے گا تو بھائی اب فائنلی دیکھ رہے تھے ہم یہاں پر اوپر آئے بس میں لیول بن گئی سمان ملتا تھا اس ٹائم بینہ ہیلمٹ کے بس ایک بیسٹ دیکھے میں ایک امراتہ تھا تو بھائی یہاں سے میں نے جم کر دی گستے میں تھوڑی سی ہیل بھی چلی کی اب یہاں نیچے دیکھا تو بھائی لیول ٹو کا ہیلمٹ مل گیا ہمیں اور بس آس پاس ساری چیزیں مل رہی ہیں لیکن بس ایک اچھی گن ہے جو کہ نہیں مل رہی ہمارے میں ایک ایم گن یہاں مل گئی ہے اور ہمیں بس تھوڑا سا میرے دل کو سکون ملایا یہاں پر ایک ایم گن کو دیکھ اور آپ فینل ہو جائے سکاریل بھی مل گئی یہ تو بہت اچھا کومبینیشن ہے بھائی سٹارٹن کے لیے اور اس کے بعد اگر ہمیں ایم پور مل جاتی ہے کچھ ٹائم کے بعد اگر کچھ دیر کھلنے کے بعد پھر بہت 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 ہی اچھا ہو جائے گا اب میں بس دیکھ رہا تھا کہ کوئی ایم 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 کے اور تھوڑی سی مل جائے اور ساتھ میں تھوڑی سی اٹیشمنٹ وغیرہ بھی مل جائے اور اگر کوئی لیول ڈو کی ویسٹ مل جائے تو لیول ڈو کی ویسٹ نہیں پہ مل گئی اور لیول ڈری کا بیک پیک ہو لے گی تھا میرے پاس لیکن لیول ڈری کا سامان تو آپ کو بتا ہے وہ تو ڈروپ کے بغیر ملنا نہیں ہے تو بھائی میں یہاں ڈروپ انڈنگ تو کرنے والا نہیں تھا میرا یہی تھا کہ بھائی گمپلے کرنا ہے بہتر سے بہتر اور اچھا گمپلے کرنا ہے بھائی سے نکلنے کی ناکام کوشش کی میں نے جو کہ میں نکل نہیں پایا لیکن بھائی یہ بھی میری سوچ ہی تھی کہ مجھے آگے پیچھے سے فائرنگ کی آواز آنے لگتے ہوئے اور میں اپنے پارک بھی ہو گیا تھا تو میں نے سوچا بھائی اب چل پڑھتے ہیں بندوں کی طرف اس سے پہلے کہ بھائی ایک گلویل بھی ہمارے آگے پیچھے کی ہو جائے تو دیکھتے ہیں بھائی اب جاتے ہیں مارک بھی ہو گیا تھا ٹیم میٹ نے مارک بھی کر دیا تھا کہ بندے بندے ہیں تو بھائی یہاں سے تو رستہ تھا نہیں پیچھے سے گم کے جانا پڑے گا مجھے اب بھائی بالکل اوپین نہیں رہی ہے لیکن جانا تو پڑے گا رسک ہے لیکن کیا کریں تو بھائی فائنلی جب میں یہاں پر پہنچا تو مجھے ایسا کچھ فیل ہوا کہ آس پاس کی بندہ ہے کوئی سٹیپ سے مجھے آنے لگتے تھے میں تھوڑا پیچھے دیکھا کوئی تھا نہیں اور پھر میں نے دیکھا کہ پیچھے واقعی کوئی تھا بھائی یہاں پر بھائی یہ تو بوڈ تھا بوڈ کو مارنے میں کیا فائدہ تھا برحال یہ کہ بوڈ آئی گیا تھا تو میں نے کہا فری کے لئے بھائی لے لیتے ہیں چھوڑتے کچھ بھی نہیں ہے اب اوپر کی طرف مجھے یہ تھا کیا ہے اوپر پہاڑ کی طرف سے اگر کوئی مجھ پہ اے ملے کے بیٹھا ہو تو بھائی بڑے آسانی سے مار لے گا اس کے پاس ایڈوانٹیج ہے ہائٹ کا لیکن جہاں تک کوئی دیکھ رہا تھا مجھوں کی دکھا تو نہیں بندہ بھائی تو میں نے سوچا چلو بھائی یہاں سے رسک ہے جو بھی ہے چل پڑتے ہیں اوپر جاتے ہیں دیکھتے ہیں بھائی جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا تو بھائی میں اس گھر میں گھسا میں نے دیکھا شاید اگر کچھ مل جاتا ہے جو لوٹ کے لئے اچھا ہو لیکن جو لوٹ میں بس کمپلیٹ کی اور سمان بھی سب چیزیں تھی تو میں نے یہاں سے کچھ اٹھایا نہیں اور بس میں یہاں سے نکلی بڑا فٹا فٹ سے میں نے کہا چلو بھائی آگے چلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور کلز کرتے ہیں بھائی میکسیمم جتنے کر پائیں گائز ابھی تک جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر کا بٹن دباتے جائیں بھائی اسی طرح کا آپ سے جو ہے مجھے سپورٹ کی ضرورت ہے اور آپ کا یہ سبسکرائب کرنا ہی میرے لئے سب سے زیادہ اچھا ہے تو بھائی ایک بندے یہاں پر مجھے شاید ایف کے نظر آیا تھا یہ آف لین تھا اور دوسرا بندہ شاید بوٹ تھا جو اسی کو مار رہا تھا بھائی یہاں پر میں نے اپنے دونوں کلز سیکیور کر لی ہے میں نے اس کو مار رہا ہی تھا کہ مجھے پیچھے سے فائر پڑ گیا اور یہ بھی بوٹ ہی تھا اگر کوئی بندہ ہوتا تو ایک ہی جھٹکے میں ختم کر دیتا بھائی اور لیٹرلی میں میپ کی طرف دیکھی نہیں رہا تھا میں سامنے بندوں کو مار رہا تھا اور پیچھے سے اس نے آگے بوٹ نے مجھے فائر کیا فائر ہیر تمہارے لئے تو بھائی فری کل تھا اور ایک اور کل مجھے مل گیا اسی چکر میں تو بھائی اس کے پاس تو کچھ تھا بھی نہیں لوٹنے کے لیے تو میں نے کہا چھوڑا یار آگے بڑھتے ہیں بندے دیکھنے ہو سکتا ہے کوئی نیچے سے میری فائرنگ کی آواز وغیرہ سن کے آئی نہ گیا ہو یا آ رہا ہو یا اس کو میری لوکیشن آ گئی ہو میک کے اوپر تو بھائی ایسا تھا نہیں میں دیکھی رہا تھا اس پاس سامنے کی طرف بھی جا میں نے کل کی اوامبیو کی بندے ہی نہیں تھے اور یہاں نیچے سے بھی کی اوپر نہیں آ رہا تھا تو بھائی اب بھٹکتے ہیں دیکھتے ہیں بندوں کی تلاش میں اب کیا ہوتا ہے یہاں پر تو بھائی فائنلی ایم اوپر کی طرف آئے تو ہائٹ کے ایڈوانٹیج دینے کے چکر میں کیوں کہ پیڑ ویڈ آ رہے تھے سامنے سے تو میں نے کہا اگر یہاں کچھ بندہ ہوگا تو نظر نہیں آئے گا اوپر سے جا کے دیکھتے ہیں تو بھائی یہاں پر تو پیڑی پیڑ نظر آ رہے تھے اور بس بندے نظر نہیں آ رہے تھے اور یہ شاید ٹیم میٹ نے مارک کیا لیکن یہ پہاڑی کے اس طرف تھے کافی دور تھے سات سو میٹر تو میں نے سوچائے رہی یہاں اتنا دو جانے کا فیلال کو فائدہ نہیں ہے ایسا نو کے پیشے سے نہیں کہیں پڑھ جائے مجھے اور اب میں بلکل یہاں پر سولو ورسز سکوارڈی کل رہوں کیونکہ میری ٹیم میٹ میرے آس پاس تو بلکل ہیں ہی نہیں اور اگر مجھے یہاں پر کس نے نوک دیا بھائی تو ریوائی فرنے کوئی بھی آنے والا نہیں ہے بھائی تھوڑا سا رسک لے پر آیا میں نے یہاں پر یہاں پر کوئی پیشے سے آتا کہ میں نظر آجام چاہئے Ledi کے بعد ایک دار پیشے سے آنے والا میں نے ہی الی بلنک سے بھی آنے والا تو بھائی بندہ بھائی بندے گئے تو گئے کا انیس لوگ تھے آخر انیس لوگ بہت ہوتے ہیں پھر چھوٹا سا محبت دو بھائی دو کا لیکن اس میں انیس لوگ ہو جائے کہیں دیکھ نہیں رہے تھے اور بھائی زون بھی اچھا تھا ہمارے اوپر ہی تھا یہ بہت اچھا ہوتا ہے اگر زون آپ کی اوپر ہی ہو تو بھائی اور اس میں آپ کو فائدہ ہوتا ہے بھائی جیسا میں نے آپ کو کہا دیکھیں ٹیم میٹس کا تو سارے ٹیم میٹس میرے وہ مر چکے ہیں اور اب یہ گیم سولو ورسنس سکورڈ ہو گیا دیکھتے ہیں گائز کیا ہوتا ہے میں تھوڑا سا رسک لے کے میں آگے کی طرف بڑھ رہا تھا میں نے کہا دیکھتے ہیں بھائی یہاں سے آگے پیچھے کی طرف اگر کوئی یا نیچے کی طرف کوئی بندہ نظر آجائے مجھے لیکن ایسا فوسیبل نہیں ہوا فیلال تک تو مجھوں کے نظر نہیں آرہا تھا کافی دیر ہو گئی تھی بھٹکتے بھائی مجھے بندہ کوئی مل ہی نہیں رہا تھا میں ایسا چاہے دیکھتے ہیں ابھی یہاں سے کوئی آ رہا ہو اس طرف سے سامنے چھوٹے سے گھر تھے یہاں پہ اور یہاں نیچے کی طرف کوئی کولونی بنی ہوئی تھی بھائی یہاں سے میں نے کپی آ رہا ہو لیکن فیلال مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا بندہ اور بس یہ پانی کے اندر میں نے کہا دیکھو کہ شکر بوٹوٹ مل جائے اس کو مار کی گل لے لیتے ہیں بھائی بندے تو مل نہیں رہے لیکن ایسا بھی کچھ ہوا نہیں پوسیبل بس میں یہاں ویٹی کر رہا تھا دیکھ رہا تھا یہاں سے کوئی آ نہ رہا لیکن زون آنے والا تھا یہ نظر آ گیا مجھے زون بھڑھ رہا تھا آگل کی طرف اور پینلی ایک بندہ مجھے نظر آیا چلتا ہوا شاید اس سے میں نظر نہیں آیا لیکن مجھے وہ نظر آ گیا میں نے اس پہ فائر کیا لیکن اس کو فائر لگا نہیں اور میں اس پتھر کے پیچھے آیا تھوڑا سا میں نے کور لیا اور میں نے کسو چاپ اس پہ فائر کرتے ہیں لیکن وہ بندہ اس شیک سے مجھ پہ بالکل ایم لے کے بیٹھا ہوا تھا اب مجھے یہ بھی تھا کہ آس پاس سے کوئی مجھ پہ رشنا کر دے اور وہ بالکل مجھ پہ ایم لے کے بیٹھا ہوا ہے بندہ سامنے والا تو اب میں پس صرف ایڈوانٹیج اس پتھر گئی تھا میں نے کہہ اس پتھر کے پیچھے رہ گئی اس کو آرام سے مارتے ہیں سامنے گیا تو ایسا نہ ہو کہ میں ہی ٹپک جاؤں یہ شاید سامنے سے کسی سے فائٹ لے رہا تھا یا سامنے والے انہوں بھی اس کو دیکھ لیا تھا اب یہ بالکل ابھی موڑی دکھانی رہا تھا اور میں بار بار اپنی لوکیشن چینج کر کے اس کو مرنے کی پشش کر رہا تھا کہ اس کو میری لوکیشن ٹریک نہ ہو جائے کہیں ابھی مجھے ڈر یہ بھی تھا کہ یہ نیچے سے بندہ مجھ پہ رشنا کر دے اور وہ سامنے تک بندہ مجھے دیکھی گیا تھا اب یہ دو طرف سے مجھے بڑی پرابلم ہو رہی تھی کہ یہاں سے کوئی نہ آجا اور وہاں سے کوئی نہ آجا ہے اس سے میں بار بار پنی لوکیشن چینج کر رہا تھا کہیں اس سے گولی آئی رہی ہو تو مجھے پڑھنا جائیں اب وہ شیک سے بندہ تھوڑی سے مڈی نکال کے فائر ویر کر رہا ہے شاید اب دیکھتے اس قرص کیا ہوتا ہے تو بھائی اس سکل کے لیے ایک لائک تو بندہ ہے بھائی اتنے دور سے ایک ہیڈ شوٹ دیا ہم نے اس کو فوراں سے اس کو مبارتے ہیں شاید یہ بندہ بھی سولو ورز اس کوڈی کل رہا تھا یا پھر اس کے ٹیم میں بھی مر گئے تھے بھائی کیونکہ یہ فوراں ہی ایک ہیڈ شوٹ بھی کل ہو گیا ناک نہیں ہوا تو بھائی اس سکل کے لیے لائک مست بنتا ہے اور اب میں تھوڑا سا ویٹ کر رہا تھا بھائی یہاں کجھے نظر آ جائے بندے یا زون تھوڑا سا اور چھوٹا ہو جائے تو میں آگے کی طرف نکلوں تو بس دیکھتے جائے آگے کیا ہوتا ہے بھی چھوٹا سا سکیم بھی ہوگا جو میں نے شروع میں اپنے ویڈیو میں کہا تھا تو وہ سکیم بھی آپ دیکھیں گے بلکل اینڈ میں ہی ہے سکیم ہو بھی تو بھائی بندے بندے نکلنے کا تو نام لینی رہے تھے اور زون بھی چل پڑا تھا اب میں نے سوچا بھائی نکلتے ہیں جو بھی ہوگا دیکھی جائے گی اوپر سے اگر کوئی فائر پڑتی ہے تو بھائی کیا کر سکتے ہیں پوچھ کر نہیں سکتے مارنا تو ہے یا مرنا ہے دونوں میں سے ایک کام تو کرنا ہے تو اب بندے بھی صرف دو ہی آلائف تھے میرے علاوہ اب دیکھتے ہیں بھائی یہاں پر آکے میں نے سوچا تھا کہ دیکھتا ہوں پہاڑی کے اوپر سے ہی انہوں نے آنا ہے اور کہیں سے وہ آئیں گے نہیں اب ڈروپ بھی ان کے بلکل سامنے ہی تھا تو بھائی ان کے پاس اچھا خاصا سمان بھی ہوگا اور ان کے پاس ہائٹ کا بھی ایڈوانٹیج ہے تو بس دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بھائی سکیم بھی ہو جائے گا یہاں پر ہی اور بس کہتے ہیں بھائی چھوٹی سی مسٹیک ہو جائے نا تو کام سارا خراب ہو جائے گیم پوری ختم ہو جاتی ہے بھائی یہاں مجھے بندے دیکھے بھائی دو بندے ایک ساتھ آ رہے تھے بھائی ٹیم میٹ ہی سے دونوں اور ایک بندے نے تو بھائی ہاں پر پورا ہی مجھے اپنا وہ دے دیا لوک اور میں نے اس کو بس میں نے آیا اس کو نوک کر دیا دو تین گوزوں میں ہی نوک ہو گیا اس کے ساتھ ہیلتھ کم تھی سولو ورسل سکارڈ ہو جائے اور تب پریشر ہوتا ہے لاسٹ ممنٹ میں بھائی بندے کو سمجھ بھی نہیں آتی تو بھائی یہ ہوا میرے ساتھ بھی اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے تو بھائی میں اس بلڈنگ میں آ گیا اور اس وینڈو سے دیکھ رہا تھا بھائی کہ میں یہاں پر بندہ اپنی چھوٹی سی لوکیشن وغیرہ دے دے لیکن بھائی بندہ اس نظر آنے کا تو نامی نہیں لے رہا زون بلکل زون چھوٹا ہو چکا تھا وہ بھی کہیں اب مجھے لگ رہا تھا کہ کیمپ ایم بھی مار رہے تھے کہیں چھپکے بیٹھ گئے تھے کیونکہ فوٹسٹیپ وغیرہ کوئی نشانہ سا آئی نہیں رہا تھا میں اپنی اوپر اور اب یہاں پر کوئی چھوٹی سی مسٹیک بھیجا ہے وہ میرے میرے لیے بہت بھاری پڑ جائے گی تو بھائی اب کیا کر سکتے ہیں بھائی ابھی مسٹیک تو ایک آلیڈی کر چکا ہوں جس وقت رش مارنا چاہیے ہوں لیکن میں نے مارا نہیں رش تو بھائی یہی چیزیں ہیں آپ کو بتانے کا مقصد یہی ہے بھائی گیم کھیلنے سے بندے کو ایکسپیرنس ہوتا ہے میں اب دیکھ رہے ہیں گیم کو جو بھی اس گیم کو کھیلتا ہے جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے بھائی اس کے لیے یہی چھوٹی سیک ٹپ ہو جائی بھائی کہ جب آپ کسی کو نوک کرتے ہیں تو بھائی فورنسس پر ٹوٹ پڑھو جا کے انہاں کے رکھ کے میری طرح دیکھو اس کے اوپر تو بھائی یہی اکٹیپ ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ دوں کے لیے اور اب آپ دیکھتے جائی بھائی میرے ساتھ کیا سکیم ہونے والا ہے سورتے رکھنے کے بعد بھائی میں نے سوچا ہے اب کیا کریں بھی بندے لوکیشن تو دینی رہے ہیں یہاں پر پیشے سے بھی کوئی آسکتا ہے اور آگر سے بھی کوئی آسکتا ہے اور بھائی زون اکتم ہو رہا ہے چھوٹا تو بھائی اب مجھے جم مارنی پڑ گی یہاں پر اور میں چل پڑا آگے میں نے کہا دیکھتے ہیں بھائی کیا ہوتا ہے جو بھی ہوگا دیکھی جائے گی زون میں تو جا نہیں ہے اترنا تو تھائی بس اس بیلڈنگ میں گزراتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اگر ان سے مجھے لگا آگر جنگل دیتے تو بھائی سرور پھوڑ دیتے ہیں اس کا تو بھائی بندے دونوں مجھے سامنے کے طرف نظر آئے اور یہاں میرا ایم ہو گیا تھوڑا سا ٹٹٹی اور میں ایک بندے پر ایم لے کے لگا رہا تھا فائر لیکن اس پر لگا نہیں ہوتی تو بھائی یہ گیم لے آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک سبسکرائب و شیئر کا بٹن دباتے جائیں میں ملتا ہوں آپ سے اسی طرح نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا سب خیال رکھئے گا تو بھائی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ